اسلام علیکم ناظرین پاک لائف انفارمیشن چینل آج کی اور اب کی بڑی خبر لے کر حاضر ہے شیخ رشید احمد نے استیفہ دے دیا ناظرین خبر کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاک لائف انفارمیشن چینل کو دل سے لائک پیار سے شیئر اور ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ناظرین اگرامی شیخ رشید احمد نے استیفہ دے دیا وزیر ریلوے نے ای سی سی کی رمضان کمیٹی کی سربرائی سے استیفہ دیا مشیر خزانہ کی جانب سے استیفہ واپس لینے کی درخواہ تفصیلات کے مطابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے استیفہ دے دیا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ وزارت خزانہ کے مطاعت کام کرنے والی ای سی سی کی رمضان کمیٹی کی سربرائی سے مصطافی ہو رہے ہیں اس حوالے سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے رد عمل دیتے ہوئے شیخ رشید احمد سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا استیفہ واپس لے لیں مشیر خزانہ نے درخواست کی ہے کہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد رمضان کمیٹی کی سربرائی اپنے پاس رکھتے ہوئے جوٹلٹی سٹور انتظامیہ سے مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں ناظرین حفیظ شیخ کا مزید کہنا ہے کہ یوٹلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو رلیف دینے کا پروگرام متاثر ہونے کا خشہ ہے یوٹلٹی سٹور کارپوریشن کو شیخ رشید کے تحفظات دور کرنے کی حدیت کی ہے واضح رہے کہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے ای سی سی کمیٹی میں چامل کیا تھا اسد عمر نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو ای سی سی کی رمضان کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا تاہم اب شیخ رشید نے ای سی سی کی رمضان کمیٹی کی سربراہی سے استیفہ دے دی ہے تاہم شیخ رشید کی جانب سے ای سی سی کی رمضان کمیٹی سے مصطافی ہونے کی وجوہات سامنے نہیں آسکی یقیناً ناظرین آپ کی صورت میں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھیکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی